ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کھالو کمالو کمالو کھالو صبح سے شام دکان گھر دکان دکان گھر گھر دفتر دفتر گھر گھر بازار بازار گھر ٹھیک ہے دکان کرنی ہے منہ تھوڑا ہے دفتر کاروبار منہ نہیں ہے لیکن بھائی ایک حد ہوتی ہے ہم دنیا میں اس لیے نہیں ہے اصل کام کیا ہے اصل کام اصل ذمہ داری پانچ ضرورتیں ہیں پانچ ضرورتیں ہیں پانچ ضرورتیں ہیں کھانا ضرورت ہے کپڑا ضرورت ہے مکان ضرورت ہے شادی ضرورت ہے اور سواری ضرورت ہے ان کو ضرورت کے درجے پر رکھنا ہے ان پر جان نہیں کھا پانی ان پر قوت نہیں لگانی ان پر اپنی صلاحیت نہیں لگانی صحابہ نے ان پانچ ضرورتوں کو سادگی پر رکھا تھا کھانا تھا ضرورت کا آج زور لگیا کھانے پر کھانے پر کھاؤ 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 کھارے کھارے صبح کھارے دوپیر کھارے شام کھا رہے ہیں اور جناب درمیان میں بھی کھا رہے ہیں چلتے پھرتے کھا رہے ہیں بھائی کوئی ایک حد ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ کیا ہے وہ کیا ہے فیٹ حضرت عزیزرانہ فرماتی ہے ایک چاند دوسرا چاند تیسرا چاند بھی چڑ جاتا تھا ہماری گھروں میں آگ نہیں جنا کرتا دو مہینے گزارا کیسے ہوتا تھا کہ خجور کھا لیتے تھے پانی پی لیتے تھے زور لکیا کھانوں پر زور لکیا کپڑوں پر دے جوڑے پہ جوڑا دے جوڑے پہ جوڑے دے جوڑے پہ جوڑے بیس پیس جوڑے تیس تیس جوڑے اور کیا لینے جا رہے ہیں اور کیا لینے جا رہے ہیں جوڑے لینے سوٹ لینے جا رہے ہیں سوٹ یہ مستورات جو ہوتی نا عورتیں ان کو ایک پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے علماری میں جگہ نہیں ہے اور دوسری پریشانی ہوتی ہے سوٹ لینے جانا ہے تیسری پریشانی ہوتی ہے سوٹ پہننا کونسا ہے سوٹ سوٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب زیادہ محبت قصی تھی حضرت عائشہ رجلانہ سے کسی نے پوچھا حضور آپ کو زیادہ محبت قصی ہے فرمایا عائشہ سے نہیں مردوں میں سے قصی ہے فرمایا عائشہ کے باپ سے آپ کا انتقال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت میں آخری چیز جو آپ کے موں میں گئی حضرت عائشہ صلی اللہ کا لعب تھا مشواد چبا کے دی تھی آپ نے دعا تھی کہ اللہ تو نے بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا ہے میں ظاہری عدل تو کرتا ہوں لیکن میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہے یہ میرے اختیار میں اتنی حضرت عائشہ سے محبت آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر تمہیں آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو تین باتوں کا احتمام کرنا اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو تین باتوں کا احتمام کرنا پہلی بات فرمایے کہ عائشہ کپڑوں کو اس وقت تک قرآنہ سمجھ کے نہ چھوڑ دینا جب تک کہ ان پر پیون نہ لگ جائے جب تک کہ ان پر پیون اززور لگ گیا کپڑوں میں حضرت عروہ رد العن حضرت عائشہ صلی اللہ کے بھانجے فرماتے ہیں کہ میں نے خالہ کو دیکھا ایک مجلس میں حضرت عائشہ صلی اللہ نے ستر ہزار درم لوگوں میں تقسیم کر دیئے اور خالہ کے کپڑوں پر پیون لگے خالہ کے کپڑوں پر پیون لگے اززور لگ گیا دوسرے بات فرمائی گیا عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا کیوں آدمی مال کی حرس میں مال کی تمہ لالچ میں مال کی دوڑ میں لگ جاتا ہے نعمتوں کی ناقدری شروع کر دیتا ہے اس لئے اللہ کی نبی نے فرمایا دو باتیں جس میں ہوں گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا جو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرے اور جو دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے فرمائی جس میں یہ دو باتیں ہوں گی سیدھا جنت میں جائے گا اس کے مقابلے میں شیطان نے اصول بنایا ہے دین میں اپنے سے نیچے والوں کو دکھاتا ہے اوہ فلاں تو جمعہ بھی نہیں پڑتا میں جمعہ تو پڑ لیتا ہوں اور دنیا میں اپنے سے اوپر والوں کو ایک تھا لاہور کا نا اس کی گیارہ ملے گیارہ ملے یہ واقعہ ہے ایز ہوا ہوا ہی بات نہیں ہے گیارہ ملے اس کی تو کسی نے اسے کہا بھائی بس کر یار بس کر کوئی کمی ہے کہ نہیں کمی کوئی نہیں ہے میری تو نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں تو پھر کیوں لگا رہا ہے زور کہتا بات یہ ہے کہ جب کہیں بیٹھ کر بات ہوتی ہے فولہ کی بارہ ہیں تو پریشانی ہوتی ہے تو مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو گیا کرنا بچانا تیسی بات رہیں گے آجشہ دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے جب نمبر چوڑے چکر میں نہ بنجا یہ بھی بنالو یہ بھی بنالو یہ بھی لیلو وہ بھی لیلو نہیں ضرورت کی چیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیسی اچھی بات حضرت عمر زیانو حاجر خدمت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ اترا وہ ہے چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں چٹائی اپوریا اس پہ آرام فرما رہے ہیں اور گھر خالی بڑا ہے اور چٹائی کے نشانات حضور کے جسم مبارک پر ظاہر ہوئے ہوئے ہیں حضرت عمر زیانو جب یہ حالت دیکھی اللہ کے نبی کے گھر کی تو آنکھوں میں آسو آگئے اور حضرت اللہ کے رسول دعا تو فرمائیں اللہ کچھ حسط فرما دے یہ کیسر و کسر اللہ کے نافرمان ہیں اللہ نے کیا کچھ دے رکھا ہے اللہ کے نبی نے اب یہ بات سنینا اٹھ کے بیٹھ گئے اٹھ کے بیٹھ گئے خطاب کے بیٹے تو ابھی تک شک میں پڑھا ہے جس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ان کے لئے دنیا ہو ہمارے لئے آخرت ہم آخرت والے لوگ ہیں ہم دکیہ کے لوگ نہیں ہیں سور غلط جگہ لگ گیا کھانوں پر کپڑوں پر حضرت عمر رضی اللہ خطبہ دے رہے ہیں امیر الممنین ہیں اور پیون لگے میں کپڑوں پر بارہ تیرہ بعض پیون چمڑے کے ہیں تیسرا زور لگ گیا مکان بنانے پر عمارتوں پر اونچی اونچی بڑی بڑی زوردار زوردار قیامت کی نشانی بتائی یتطاولون فی البنیان اونچی اونچی عمارتیں بڑی بڑی یہ خیامت کی نشانی ہے ایک سہادی نے ذرا اوچا مکان بنا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا پوچھا یہ یہ کس کا ہے یہ فولاں کا ہے وہ حاضر خدمت ہوئے آپ کو سلام کیا فَأَعَرَضَ عَنْهُ آپ نے اعراض فرمائے پھر سلام کیا فَأَعَرَضَ عَنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا حضور میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے کہ تمہارے گھر کے پاس ستکوت گزرے تھے پوچھاتا یہ کس کا ہے سمجھ گئے اللہ کے نبی کو میرا گھر اچھا نہیں لگا ہے واپس گئے فَأَعَدَ مَهَا حَتَّى سَوَّاہَا بِالْأَرْضِ اس کو گرا دیا زمین کے برابر کر دیا پر یہ کارنامہ آکے سنایا نہیں دوبارہ اللہ کے نبی کا کبھی گزر ہوا پوچھا مَا فَعَلَتِ الْقُبَّةِ وہ کبہ نمہ مکان تھا وہ کنر گیا صاحبہ نے سارا قصہ سنایا اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا اُلَّا بِنَائِن وَبَالُنْ عَلَى صَاحِبِهِ اِلَّا مَالَا اِلَّا مَالَا ہر تعمیر تعمیر کرنے والے پر وَبَال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اِذَا لَمْ يُبَارَك فِي مَالِ الْعَبْدِ يَجْعَلُهُ فِي الْمَائِ وَالطِين جب کسی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی نا تو تعمیرات پر لگا کرتا ہے زور لگ رہا ہے غلط کھانوں پر کپڑوں پر تعمیرات پر چوتھا زور لگ رہا ہے شادیوں پر دو دو سال تیاری ہو رہی تین تین سال تیاری ہو رہی بھئی تمہاری شادی کی بات تو تیہ ہو گئی تھی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی کہ جی ابھی تیاری مکمل نہیں تیاری کیا تیاری بھائی شریعت کا مزاج شادی سیدی سادی سادی کیا ہو سادی کیا ہو سادی ہو سستی ہو آسان ہو جلدی ہو شیطانی مزاج ہے شادی مہنگی ہو مشکل ہو ریواج کے ساتھ ہو اور تاخیر کے ساتھ ہو شادی میں دو چیزیں ہیں نکاح اور ولیمہ نکاح کے لیے بہتر ہے مسجد میں وعدیس میں آتا ہے نکاح مسجد میں کیا کرو نکاح کہاں کرو مسجد میں کرو اور نکاح کی تشیر کرو اور ولیمہ ہے آپ سلام کا ولیمہ ہوا آپ نے صحابہ کو خجوریں کھلائیں ولیمہ ہو گیا ایک ولیمہ ہوا آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا یہ مالداروں کو راستہ دیا اگر زور دکھانا ہے تو کیا ہے ولیمہ میں سب کو بلاؤ لیکن ایک بات آپ نے فرمائی بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلائے جائے اور غریبوں کو نہ بلائے جائے شادی میں دو چیزیں ہیں شادی سادی ہو سستی ہو آسان ہو جلدی ہو اب زور لکیا شادی کے موقع پر ایک فیرز بنا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ بھی کرنا ہے 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 ان سے پوچھو بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے پتہ کیا جواب دیتے ہیں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو یہ جواب ہے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے پتہ کیا جواب ملتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے یہ کوئی جواب ہے زور لگ گیا حضور رحمان بن عوف رضیانوں کی شادی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں آپ نے ان کے کپڑوں پر ایک خوشبو لگی دیکھی فرمایا عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑوں پر خوشبو کیسی لگی ہے ارز کے حضور تزو وچتو میں نے شادی کی ہے اللہ کے نظر میں وریوہ کر لینا چاہے ایک بکری ہو وریوہ کر لینا پانچوہ زور لگ گیا کس پر سواریوں پر پانچوہ زور صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا کہ پاؤں میں چوتا بھی نہ ننگے پاؤں کپڑے پھار پھار کے پاؤں پر لپیڑ رہے تھے اس کا نام بنا غزبہ ذات الرقا تبلیح میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کام کیا ہے اللہ کا دین زندہ ہو جائے سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے یہ منظر قائم ہو جائے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں قوموں کی قوم اسلام میں آ جائیں ملکوں کے ملک اسلام میں آ جائیں یہ ہمارا کام ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے تو دل سے دل سے دل سے نیت کریں یہ کام کرنا انشاءاللہ نہیں ہے آپ